نمسکار میرا نام گیانک شوار ہے اور آپ نے دیکھنا شروع کیا ہے لائف سیٹس لائف سیٹس کے بزیش راج کرم چنانبی چرچہ میں ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں میرے ساتھ ہیں بیہار کے جانے مانے بری سفت کا ربی اپاد دہ جی ربی دی آج کئی بیسیوں پر ہم لوگ چرچہ کریں گے اور سب سے بری چرچہ روہنی آچاریہ کو لے کر جو آج سارن کے رن میں اتر گئی ہیں لالو یادب نے اپنی دوسری بیٹیا کو لینڈ کرا دیا ہے اور بابا حریر ناٹ کا آثرباد دلائیا ہے اور جو سارن سے ریپورٹ آ رہی ہے وہ راجی پتا پھرولی کو پریشان کر سکتی ہے پائلٹ ہیں فلائٹ وراتے ہیں لیکن کہیں اس بار کھیلا گربن ہو جائے پھر دوسری چرچہ ہم کریں گے ہنومان ہنومان کو ان کے رام نے کیا آثرباد دیا ہے مطلب چرچہ نرندر موڈی اور چھراغ پاسبان کی اور جو تیشرا بسہ ہے وہ ہے مونگیر کی لرائی مونگیر کی لرائی میں باہوبلیوں کا جمگھٹ لگ رہا ہے اور یادب پہلوان بھی قدر ہیں جیسے ہی یادب پہلوان ریس ہوں گے ویسے ہی قرمی دھانوک بھی پھر بھی سکتے ہیں کیا ہوگا اسوک مہتو کا لرائی للن سنگھ بناب اسوک مہتو لیکن کہا جا رہا ہے کہ اسوک مہتو پہلے پریدرسی پیوز سے لر لے جو جاتی سے دھانوک ہیں اور اتی پچھرے میں لگے ہوئے ہیں پھر ہم بات کریں گے کانگریس کی آج ایسا کیا ہوا کہ کہا جانے لگا کہ اکیلے مدن مون جھا ہی تو بچے ہیں باقی کوئی بچا ہی نہیں تو شروعات کریں روہنی آچاریہ سے آج لالوی آدم نے بابا ہرینات کا اصیر بات دلا دیا روہنی کو بھی اور میشا کو دی اور سارن کی رن کی شروعات ہو گئی ہم لگاتار وہاں کے لوگوں کا پبلک اپینین دیکھ رہے ہیں روہنی آچاریہ ایک ایسی بیٹی جس نے اپنے پیتا کی زندگی بچانے کے لیے کڈنی تھی سمبیدنائیں شہانوبھوتی سمتھن سبھی جاتیوں کا بیٹی کیسی ہو روہنی آچاریہ جیسی ہو اور دوسری اور راجی پتہ پھروری سے سوال پوچھے جا رہے ہیں ہبائی جہاں جو اڑاتے ہوئے آپ کی تصویر بائرل ہو جاتی ہے ریلز میں آپ دیکھتے ہیں لیکن چھتر میں آپ نے کیا کیا اس کے علاوہ سوال یہاں بھی اٹھ رہا ہے کرونا میں آپ کہاں تھے تو کیا رابری دیبی جو مقابلہ نہیں کر پائیں چندری کا رائے جو مقابلہ نہیں کر پائیں کیا اس بار راجی پتہ پھروری کے لیے مقابلہ بہت کتھین ہونے جا رہا ہے دیکھیں گینسور جی آج جو حسول لالو پرساد یادو اپنے جو بیٹیا روحنی کو لے جا کر کے بابا حریحرنات کا آثیر بات دلائے تو وہی سے میسیج ہو گیا کہ اب لالو پرساد یادو نے آج رن بھیری جو چناوی ہے وہ پھوک دیا ہے اب جو ایسو پوری مجبوتی کے ساتھ اور دیکھیں دونوں بیٹی کو ساتھ لے گئے روحنی اور میسا دونوں کو خرمیسا کا تو لوگ سبح چھتر الگ ہے لیکن روحنی کا سارن ہے اور جہاں پر حریحرنات بابا بندیر ہے وہ سارن میں ہی پڑتا ہے سارن لوگ سبح چھتر کا ہے تو ویسے میں آپ دیکھے گا کہ اس بار راجی پرتاپ روڑی جو پلین اڑاتے تھے ہیلیکوپٹر اڑاتے تھے ان کا اس بار پلین کتنا اڑے گا ہیٹرک لگا پاتے ہیں کی نہیں یا اپنے آپ میں ایک سوال ہے چھیک ہے اس سے پہلے چندرکہ رائے لالو پریوار سے ہی سمبند ہیں دروگا پرساد رائے کے پتر ہیں ایک چیف انیسٹر ان کو بھی انہوں نے پراجت کیا رابڑی دیوی جو پورپ سی ایم چھے ان کو بھی روڑی نے پراجت کیا لیکن اس بار کیا روحنی کو پراجت کر پائیں گے یہ سوال ہمارا آپ کا نہیں ہے روحنی نے جو تیاک کیا ہے ایک کڈنی دیدی ہے ایک کڈنی پر جندگی ہے کہیں روحنی کا یا دان روحنی کا یا تیاگ روحنی کی کڈنی کہیں روڑی کو سیڈنی تو نہیں پہنچا جگی وہ ہی ہم بول رہے ہیں بیہار میں اور گرامین پریویس میں ایسے بھی عام عوام میں بچاری بچی کڈنی پر ہائی ہم گاؤں کی مئیلاؤں کو سن رہے تھے ایسے بیٹی ہو بھائی اپن باپ کی بچاویلہ دے لگے کڈنی ایک رہنا تو تو یہ ادھاران پریوار میں نظیر پیس کیا جا رہا ہے یہ اتنا سنبیدن سیل یہ معاملہ ہے یہ اتنا سہانبھوتی والا ہے کہ اتنا سیمپیترکل ہے کہ آپ اس کو ایکسپلین جتنا کریے گا وہ اتنا لمبا ہوگا اور یہ سمجھ لیجے کہ روحنی کا اس بار جو سو شارن کے رن میں آنا یا کہیں نہ کہیں چونکانے والا پریڈام دے تو اس کو بھی آپ نہیں انکار کر سکتے میں تو ایک مہلہ کو دیکھ رہا تھا کسی پبلک اپینیان میں روحنی آچاریا کی باہر شروع ہوتے ہی وہ رونے لگیں سب کے بیٹیاں اس نے جیسا ہو روحنی جیسا ہو تو یہ جو ہے یہ جو سہانبھوتی ہے یہ جو سمجھن ہے یہ جو تیاغ ہے تو کیا روحنی آچاریا پریڈامین پہنچ سکتی ہے دیکھیں اس بار نشچی طرح سے دیکھیں بیٹی کے بارے میں تو اسی طرح کہا جاتا تھا کہ بیٹی بہت سیوا کرتی ماتا پیتا کی یہ ایک عام پرسیپسن ہے جیانس باتی کوئی اس کو مانے چاہے نہیں بیٹا سے زیادہ بیٹی کو لوگ لیکن روحنی نے جو ایکزامپل سیٹ کر دیا وہ سیلوٹ کے لائک ہے اور تمام لوگ اس کو سیلوٹ کر رہے ہیں عام عوام کلاس کرٹ سے اوپر اوٹ کر کے بلکل تو وہ نہ جاتی نہ دھارم نہ مجھب کچھ بھی نہیں کچھ نہیں وہ سب لوگ اس کو ایکزامپل سیٹ کرتے ہیں کہ روحنی نے جیسا کیا اور ایک کٹنی پر وہ جو لڑکی گھومے گی تو کیا سما ہوگا کیا فضا ہوگا سارن کا یہ سمجھا جا سکتا ہے تو ایسے میں نشچی طرح سے راجیو پرتاب روڑی کے لیے اس بار جو ایسا اگنی پریچھا ہوگی لٹرس تیسٹ ہوگا ان کا کہ دو بار تو جید گئے لیکن تیسری بار کیا آپ لگا پائیے گا یہ سوال بہت بڑا سوال ہے اور ایسے دیکھیں راجی پرتاب روڑی ایک کام ان کا دکھائی پڑتا ہے وہ 365 دن 24 into 7 ایک ان کا ایمبولنس سیوا چلتا ہے یہ اس کے لیے لیکن کرونا کے دوران اسی ایمبولنس پہ کیا ملا تھا یہ بھی یاد رکھئے گا بلکل روہنی آچاریا کیا سارن میں جہاں لالو یادب جیتے رہے لالو یادب کو کبھی راجی پتا فروری ہرا نہیں پائے لیکن راوری دیوی کبھی نہیں جیتی چندرکہ رائے بھی آر گئے تو کیا روہنی آچاریا راجی پتا فروری کو ہرا سکتی ہے موڈی کا جو نام ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے بی جے پی کا تھی ہر جگہ موڈی لڑ رہے ہیں تو کیا سارن میں موڈی ہا سکتے ہیں یا دیکھنے کی بات ہوگی سارن کا چناؤں انٹرسٹنگ ہوگا اب دیکھئے بات کرتے ہیں ہنومان کی رام نے ہنومان کو پھر سے کتنا دولارے ہیں کتنا پیارے ہیں ہنومان یہ تو دکھائی پر گیا روہ جی بلکل دیکھئے اور رام جی نے پہلی سروات مطلب ہم لوگ بات کر رہے ہیں پران مندین نریندر موڈی کی اور چراک پاسبان کی بلکل رام جی کی پہلی سروات مانے نریندر موڈی کی پہلی چناؤی ریلی اپنے ان کے جو ہنومان ہے چراک پاسبان ان کی ہی کونسٹیچوئنسی میں ٹھیک ہے اس بار وہ اپنی جمعوی جو سرکچید چیٹ ہے اس سے نہیں لڑا اپنے بہنوی کو ارون کو مارکو منہ ارون کو لڑا رہا ہے ارون بھارتی کو لیکن آپ کہیں نہ کہیں دیکھئے گا گیانسور جی کہ وہیں کیوں چناؤں سندیشہ تو ہے میسیج ہے آپ ہم کو ہنومان ہم لوگ کہتے تھے تو لو ہم آگئے ہنومان کی دھرتی پر اب پیر جمع دیئے اور نشطی طرح سے وہاں سے جب ہنکار بھریں گے تو وہ سماں وہ فضاء بدلی بدلی شدم نشطی طرح سے ہوگی اور جو موڈی کی گیرنٹی کی بات ہوگی موڈی کا جادو کا بات ہوگا تمام طرح کی جو بھی مانے بات ہے جو موڈی اور موڈی جی جو اپنے آ جائیں گے تو وہ پرثم چرن میں جو بھی جو چار سیٹوں کا چناؤ ہوگا وہ چاروں پر وہ ہی سے ایمپیکٹ چلا جائے گا ملکل مطلب جمع دل جمع دل جمع دل گیا اور اورنگ آباد مجھے لگتا ہے کہ پرثم چرن کے چناؤ کے لئے دوسری صفحہ کہا جا رہا ہے کہ جیتا نہ مانجی کے لئے گیا میں بھی کر سکتے گیا کریں گے تو اورنگ آباد نٹس کمار بھی ہوں گے سارے لوگ چراغ پاسبان بھی ہوں گے کون کون لوگ نہیں ہوں گے سارے لوگ ہوں گے اور چراغ پاسبان تیاری بھی ہوں مانچ اپنے مونیٹر کر رہے ہیں سب کچھ دیکھ رہے ہیں ان کے پردیس ادھیاکت بھی وہاں راجو تیواری قیم کر رہے ہیں تو ایسے میں بہت بلت پیمانے پر تیاری ہو رہی ہے اور بڑی ریلی چراغ پاسبان اور نٹس کمار ساتھ ہوں گے یہ بھی دیکھنے کی بات ہوگی یہی دیکھنے کی بات ہوگی تو خیر اب تو ایک فول میں آگئے ہیں کہنے سارے جی اس لئے کوئی وہ ایسی بات نہیں رہی اب تو گارڈین سورو کو تو مانتے بھی چراغ پاسبان میں یہی تو سومیتہ ہے انہوں میں تو وہ اب ایک ساتھ ایک منچ میں رہیں گے اور میسج جو لاؤڈ این کلئر ہوگا کہ ہم لوگ مجبوطی کے ساتھ ایک جھٹا کے ساتھ انڈیے پوری مجبوطی کے ساتھ ہے نہیں دیکھیں اب تو دیکھیں ہنمان کی بات کر لی ہم نے رام کی بات کر لی اب بات کرتے ہیں مونگے لوگ سب آچھے بیہار کی سب سے ہارٹ سیٹ جہاں لرائی ہے کیسی لرائی تو للن سنگھ تو ہیں ہی لالو یادب نے اسوک مہتو کو لائیا اسوک مہتو کی سادھی کھرماس میں کرائی کماری ینیتا کمیت بار بنا دیا اور یہاں پہلے سے ایک پریدرسی پیوس جو اتی پچھلوں میں کام کر رہے تھے جاتی سے دھانک ہیں اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں ریبی جی ایک سے ایک باہوبلی اور پہلوان اسوک مہتو سویم باہوبل کے دھنی ہیں جو کہ لیے مافیا کہنے پر لوگ کو پاپتی ہو جاتی ہے لیکن باہوبل کے دھنی لیکن اب گل بندی ہو رہی ہے اور گل بندی کیسی دیکھئے مقامہ والے للن سنگھ نلی رنجن سنگھ ارف لالو انہوں نے اعلان کر دیا کہ چناؤ لریں گے اور چناؤ لرتے ہوئے یعنی لرے گے تو للن سنگھ کو نقصان پہنچتا تو اس کے ترند بار انان سنگھ نے کہہ دیا ہم تو ہم تو للن سنگھ کے ساتھ ہے تو انان سنگھ نے اپنے سمتکوں کو سندیسہ بھجوا دیا جل سے تو یہاں باہوبلیوں کا جھٹان اور جیسے ہی انان سنگھ نے کہا ویسے ہی للو مکھیا ارف کنبین سکھ تو وہ سبار ہو گئے اسوک مہتو کی گاری پر چلے گئے برہیہ تو یہ جو ہے مطلب مونگیر کی لرائی جو ہے وہ دوسرے اور پیچھڑا میں بھی دیکھے گل بندی وہ دیکھے اب کیسے کیسے گل بندی ہو رہا ہے للن سنگھ راجیو رنجان سنگھ للن سنگھ میں کنفیوز نہیں ہوا للن سنگھ ایک کنڈیڈیٹ ہے جو جیڈیو کے کنڈیڈیٹ ہے اور پورو راشتریہ دھیچ رہے اپنی پارٹی کے تو وہ ایک امیدوار دوسرے اسوک مہتو کی تو وہ اب وہ بھی جو بہو بل کے دھنی ہے نہیں بہو بل کے دھنی نہیں یہ پرے لکھے نوجوان ہیں لیکن دیکھیں ایک بات جو آپ کر رہے ہیں پچھرا آرٹی پچھرا اور گل بندی کی بات کر رہے ہیں تو جیسے ہی للو مکھیا ہے للو پہلوان یا للو مکھیا جو بھی کہتے ہیں کرنبی سنگھ جنگ کا نام ہے پہلے تو انان سنگھ کے ساتھ ہی تھی آج کل انان سنگھ کے خلاف ہے جیدھر انان سنگھ ہوں گے ادھر نہیں رہیں گے ادھر نہیں رہیں گے بلکل تو لیکن یہ بھی مونگیر کو سمجھنے بائی لوگ کہتے ہیں اب دیکھیں کیا پریشانی ہو رہی ہے للن سنگھ راجپوت اسوک مہتو گھمیلا کنمی اور پورے مونگیر سنسدیے چھتر میں گھمیلا کنمی کی آبادی کم ہے اور آبادی سنسدیے کی ادھر ہے اور پیوس پیدر سی پیوس دھانو تو دیکھیں لالو یاد نے کیا کوشش کی کہ ہم پچھرا کو ایک کر دیں لیکن جو مونگیر کی خبریں آ رہی ہیں جو وہاں کی حقیقت کو جانتے ہیں وہاں کی جمین کو سمجھتے ہیں وہاں کی اتیاز کو کرتے ہیں وہاں دھانو کلمی برسس یادبو کی لرائے تو جیسے ہی یادب بہت ایگریسیو ہوگے دھانو کلمی جو ہیں وہ راستہ اور جیسے ہی پیدر سی پیوس ہے امید بار تو وہ پرہ لکھے ہیں تاٹا انسیوٹ اور جب سے آئے یہاں لوگ کی آواز بلند کر رہے ہیں پچھروں میں آواز بنا رہے ہیں تو اسوک مہتو کے سامنے ایک سنکٹ یہ بھی ہے کہ لالان سنگ سے لرے اس کے پہلے پیوس پیدر سی سے لر لیں تو بہو بلیوں کی گل بندی اور جاتیوں میں جو برجت سکو لے کل درائی ہے اسے بھی سمجھنا پڑا پڑا یادو کے ساتھ بھی پرسانی لرائی جو ہے یادو کے ساتھ رہی ہے بلکل بلکل یہ پھر تو گھوٹ چڑھتا ہوا نہیں دکھائی پڑے گا وہی وہی کہ رہے ہیں گھوٹ بڑھتا ہوا دکھائی پڑے گا ایسے میں جو سمجھ کرن جو سادھنے کی قواہت ہے وہ لالان سنگ دکھائی پڑتا ٹرینگلر فائٹ دکھائی پڑا تو یہ مونگیر کی لرائی کچھ ایسی ہے کیونکہ جیسے ہی یادو ریس ہوں گے ویسے ہی یہاں کے جو دھانوک ہیں یہاں کے جو قرمی ہیں جن کا برچسو کو لے کر جو سنگ گھر سے یادو سے چلتا رہا ہے بھومیار ساتھ چلنا ہے تو یہ بات تو ہی دیکھ مونگیر کی اب چنابی چرچہ میں ہم یہ بات کریں کہ آج چرچہ شروع ہو ربی جی بیہار میں مدن مہنجھا ہی بچی رہے گئے یہ چرچہ کیوں شروع ہو گئے دیکھ کانگریس میں دھڑا دھڑ بکیٹ گر رہا ہے کہ بچے جو کانگریس پارٹی میں جی جو جو بھی جنہ ہے بلکل دھیرے دھیرے سب لوگ ایک کر آج پر بکتہ آسیت ناطیوائی نے استیفاد دیا کل انیل سرما نے بیہار پر کانگریس کمیٹی کے پر بچی سرما وہی وہی اسی سارا کچھ کھل رہا بھائی بچے کون بھائی ایک دکھئے آپ جسے مدن مہنجح کا نام لے دکھئے آنیل سرما نے کل پاٹی چھوڑی پدے سجکت سے بلکل مہبو علی کیسر نے بہت پاٹی چھوڑی وہی بھی پدے سجکت سے لوجپا میں گئے خگریہ سے سانسد بنے اب تو بے سجکت سے کون گرے پاٹی چھوڑی تھی ncp میں گئے تھی پھر باپس کون گرے سجکت اور دیکھئے رام جتن سجکت تھے انہوں نے بھی کون گرے سجکت بھاچپا بھاچپا میں بھاچپا میں بھاچپا میں سر اچھا پکا پکا بھاچپا میں آچھا رام جتن سین 2019 جب انہیں ٹکٹ نہیں بلا مدھومنی سے تو بھاگی ہو گئے اور بھاگی ہو کر چناؤ دنے اس کے بعد پارٹی نے انہیں نلمبت کر دیا پھر باپس لیے گئے لیکن انہوں نے کہا چناؤ رانی جی سنی سنی لیکن کونگرس میں رہنے والے جنہوں نے کبھی کونگرس کو پرتی جو لائلٹی ہے اور دیکھیں آج ایک اور بڑا development ہوا پریم چند مصرا نے ایک پریس ریلیز جاری کیا انہوں نے تمام کونگرس سے اگرہ کیا کہ آپ کونگرس مت چھوڑیے ہم اپنا انہوں نے ایزامپل دیا کہ ابھی جو ہم سٹنگ مل سی ہیں اور ابھی جو اپیل یا پھر کنیجا کمارتی سچا ہو رہی ہے یہ تو آپ مال لی جی دوسرا کنیج ہوگا تو آج سرما جو تیاری کر رہے دیکھ دیکھے جو بھاگل پور میں آج سرما کی پکڑ ہے اور کہیں کہیں وہ پرچار کرتے تو ان کی بیٹیا بھی آتی جو گلم رس بنے بیلان سرما چلاؤ بھاگل آئی تھی تو وہ پرچار کرتی تو وہ سما کوئی فیجا کوئی دوسرا ہوتا وہاں پر تو ایسے میں جو 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 ہوگئے جیسے پرنیا میں جیسے جو چل رہا ہے تو وہ ستیتی جیسے بنے لیکن دیکھ ربیج ایسا لگ رہا ہے کنہیا کمار کو بھلے بیگو سرائی کی سیت نہ ملی ہو لالو یادر میں نہیں چھوڑی ہو سی پی آئی نے سیت لے لی ہو لیکن کنہیا کمار کو کہیں نہ کہیں سے کانگریس پارٹی لرانا چھاتی ہے اس لیے بھاگل پور کی سیت کی چرچہ ہو گئی مہار جن کی چرچہ ہو کنہیا کمار کو چھوڑ نہیں چھاتی ہے لیکن آپ سمجھتے ہی ہیں کہ کنہیا کمار کے نام سے گریج کتنا ہے کنہیا کمار دیکھیں دو چیز ہے اس کو آپ اسپرش روپ سے مان لیجی ایک کنہیا کمار سے گریج دوسرا دیکھیں دونوں آپ جہاں پر کنہیا کمار کو جہاں بیگو سرائی میٹ جیز کرنا تھا اسی طرح سے دیکھیں پونیا میں پونیا کو دینا تھا تو اس سیت کو کچھ بھی آپ کہیے کچھ بھلک بھلک کریے کوئی راستہ نہیں ہے اور انتیم انتیم چھن تک دیکھئے سب پونیا سیٹ فائنل نہیں ہو رہا بھاگ پونیا سیٹ پھر اسے چار اپریل کر گیا اس کے پیچھے کیا راج ہے دیکھیں کہیں وہ بھی ویٹ وچ کر رہے ہیں آج بھی انہوں نے ہاتھ جوڑ کر وینت کیا بھائی چھوڑ دیجئے دیکھ لیجئے ہم ڈھنگرہ کے بیگر نہیں ہے پورا سپول اسے تو اتنی بڑی بات کوئی آدمی بول رہا ہے تو کیا آپ ہر چیز کو اپنے ایگو سے جوڑ کر کر بھائی موسیقی